پریم ایک ایسا وشح ہے جس پر انگنت وچار گیت قویتائیں اور کہانیاں لکھی گئی ہیں کالی داس سے لے کر شیکسپیر تک پریم کا جادو ہر یگ میں بکھرا رہا ہے یہ ایک ایسا احساس ہے جسے اگر ہم کہہ دیں کہ سمجھایا نہیں جا سکتا تو شاید یہ اتشایوکتی نہیں ہوگی کیونکہ پریم ہی سنسار کی نیو ہے پریم کے ڈاکٹر سلیل سمادھیا نے اپنی فیس بک پوسٹ میں پریم کے مہتو پر پرکاش ڈالا ہے بھیتے دنوں پریم کے خلاف بولنے والوں سے بہت باتیں ہوئیں جو سننے ملا وہ یہ تھا یہ پریم ویم کچھ نہیں ہوتا یہ سب کتابی باتیں ہیں پریم کہانیاں کبھیوں لیکھکوں کی کلپنائیں مات رہیں پریم کے نام پر ایک دوسرے کا شوشن ہے آدھی آدھی اس چرچہ نے مجھے حیرت میں ڈال دیا کہ اتنے ادھک لوگ پریم کے انبھاو سے ونچت کیسے ہیں ادھکتر لوگوں کے جیون میں پریم کا نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ منوشہ ابھی پریم کی اچتا تک نہ اٹھ سکا ہے اُلٹے اس نے پریم کو اپنی کامنا اور واسنا کی کیچڑ میں اتار لیا ہے یہی کارن ہے کہ پریم کا اس کا انبھاو پرس پر لیندین اور شوشن کی داستان کے علاوہ کچھ نہیں ہے اگر پریم جیسی پرچند اُرجہ ہماری چیتنا کو روپانترت نہ کر سکے تو یہ بہت سوچنے والی بات ہے کیونکہ پریم ہماری چیتنا کی استطیقی خبر دیتا ہے اور خبر یہ ہے کہ منوشہ کی چیتنا پریم تک نہ اٹھ سکی ہے وہ سوائم سے آگے نہ بڑھ سکی ہے پریم میں کے ساتھ کبھی منج سانجھا نہیں کرتا میں کے چھوٹے سے ڈبرے میں پریم جیسے وشال سمندر کا سما پانا سمبھو نہیں میرے دیکھے پریم کے ویرود میں ادھکتر وہی لوگ ہیں جو پریم میں ہونے کے باوجود اپنے اہم کو نہ گلا سکے پھر یہی پریم سے چوکے لوگ اس لیکھ میں اوپر کہیں باتیں دھوہراتے پائے جاتے ہیں پریم ویم کچھ نہیں ہوتا سب گیو اینڈ ٹیک کے رشتے ہیں آدھی آدھی نہیں پریم چیتنا کے وستار کا مہان افسر ہے پریم جگت کو اکھنڈ عویبھاجت دیکھ پانے کی بڑی سے بڑی درشتی ہے پریم ہمارے اہم کو مٹا دینے والا ایسا ڈسٹر ہے جو ہماری منو بیگیانک سلیٹ کو پوری طرح کورا کر دیتا ہے تاکہ اس پر نئے چتر بنانے کی سمبھاونا پرکٹ ہو مگر ہم اپنے اوچیتن سے پورانا لکھا کچھ بھی مٹانے کو تیار نہیں ہوتے اور اپنے مت وچار اور مانیتہ کی کنڈیشننگ سے بند کر وہی باں سے تھس آدمی بنے رہتے ہیں یہی کارن ہے کہ ہم پریم سے چوک جاتے ہیں اور پریم ہمارے بھی تر کوئی تاجگی نہیں لا پاتا ہم بنیوں کی طرح پریم کرتے ہیں اور بدھی کے ترازو پر کیا پایا کیا دیا کہ بھانٹ رکھتے اتارتے رہتے ہیں پھر پریم کے اپنے لاب ہانے کے انبھاو کو پوری دنیا کا انبھاو مان کر اس کا سامانی اکرن کر دیتے ہیں یاد رکھئے یدی پریم کا آپ کا انبھاو دکھ اور شوشن کا انبھاو ہے تو جان لیجئے کہ وہ پریم کا انبھاو نہیں تھا وہ سب جس نے آپ کے ہردے کو داگ داگ اور بدصورت کیا ہے وہ جو کچھ بھی تھا یہ تو تیہ ہے کہ پریم نہیں تھا دکھ درد کروڈ ڈپریشن پریم کے لکشن نہیں ہے پریم تو پرم آروگی کا پرداتا ہے نیر ڈیتھ ایکسپیرینس سے لوٹے بہت لوگوں نے بتایا ہے کہ مرتیوں کے آخری کشنوں میں گھنی پیڑا میں روگ شہیہ پر پیسہ اور مکان یاد نہیں آتے صرف انہی لوگوں کے چہرے یاد آتے ہیں جنہوں نے ہم سے نشچل پریم کیا ہے یا جن سے ہم نے نشچل پریم کیا تھا پیڑا کے ان کشنوں میں جب کسی میڈیسن سے آرام نہیں ملتا اور ان پریم سمرتیوں سے بڑی کوئی عوشد ہی نہیں ہوتی کسی اپنے پریہ کا ہاتھ ہاتھ میں ہو تو روگی کا سب درد گھائب ہو جاتا ہے سب دواؤں کی دواؤں ہے پریم پریم سے بڑی مسیحہ ہی نہیں اگر کسی سے پریم ہے اور جینے کی للک ہے تو منوش دوسادھے بیماریوں سے جیت کر آ جاتا ہے کسی پریجن پریجن کے ہسپیٹلائز ہو جانے پر ہم اسپتال میں لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں خرگرستی بیچ کر کرزہ لے کر بھی اس کی سانس سانس بچا لینا چاہتے ہیں آخر کیوں کیونکہ ہم اس سے پریم کرتے ہیں پریم اس میں اور ہم میں ویبھاجن نہیں دیکھتا اس کا ہونا ہمارا ہونا ہے وہ نہیں ہوگا تو ہمارے ہونے میں بھی کمی ہو جائے گی مگر ایسا پریم پڑوسی کے لیے ہمارے بھیتر نہیں امددتا ورکش کے گرنے سے پشو کے مرنے سے ہمارے ہونے میں کمی نہیں آتی کیوں کیونکہ ہمارا پریم ہمارے میں سے بندھا ہے وہ ساری چیزیں جن سے ہم اپنے میں کو دھڑ کرتے ہیں ہمیں سنکچت کر دیتی ہیں میں میرا گھر میرا پد میرا پیسہ میرا روپ میرے بچے میرے وچار میرا مت اس طرح ہم اپنے میں کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں پھر جتنا ہی ہم اپنے میں کو بڑھاتے جاتے ہیں اتنا ہی سرو ہماری نظروں سے اپیکشت ہوتا چلا جاتا ہے پھر ہم سڈڈیڈیچ پر تیز گاڑی چلاتے ہیں اس بات سے بے پرواہ کی اسی سڑک پر چھوٹے بچے اور بوڑھے بھی چلتے ہیں ہماری بے پرواہی سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں مرتیو ہوتی ہیں زندگی اجدیچ جاتی ہیں مگر ہمیں خیال ہی نہیں آتا کہ دوسرے کا ہم سے کچھ کنیکشن بھی ہے جب ہمیں سرو کا خیال ہوتا ہے تو ہمارے ہر کرتے میں سجکتہ آ جاتی ہے پریم بار بار ہمارے سامنے پرکٹ ہوتا ہے مگر پریم بار بار یہ پرشن بھی تو کھڈھا کرتا ہے کہ ہمارا پریم میں اور میروں تک ہی کیوں سیمت ہے نہیں وہاں پریم کی کریا نہیں ہے جس میں دوسرے کا خیال نہ ہو سرو کا بودھ نہ ہو دہواد اور پدارت انمک سنسکرتی نے جس تطو کی گریمہ کو سروادھک ریڈیوز کیا ہے وہاں پریم ہے اس سے بڑی ناسمجھی اور کیا ہو سکتی ہے کہ پریم کی بات مزاک اور ناسمجھی سمجھی جانے لگی ہے یہ چیت جانے کی گھڑی ہے پریم ہی وہاں پران شکتی ہے جس سے جگت کے سب تار تنتو جڑے ہیں پریم نہ بچا تو ہم ایک دوسرے کو ختم کرتے جائیں گے اسی طرح جس طرح ہم جنگلوں کو ختم کیے دے رہے ہیں دھرتی کے خنیج ختم کیے دے رہے ہیں ونیا جیو جنتو ختم کیے دے رہے ہیں اسی طرح ہم اپنی ایکو سسٹم اور منشطہ کو ختم کر اپراکرتک موت مارے جائیں گے بیتے سال ہم سب ہی نے جتنی مرتیو دیکھی ہے اتنی صدیوں میں کبھی ہی دیکھی جاتی ہے کبھی ہمارے جیون کا حصہ رہے ترون یوہ وردھ دیکھتے دیکھتے ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے سب بنگلہ گاڑی پیسہ اور اپائے دھرے کے دھرے رہ گئے ذرا خیال کریں کہ جو بھی لوگ جدہ ہوئے ہیں جب ان کی یاد آتی ہے تو ہمیں کیا یاد آتی ہے